تحریک انصاف کو بلہ ملے گا یا نہیں فیصلہ آج ہوگا پشاور ہائی کوٹ میں سمات جاری دو درخواست گزاروں کے عدالت کے دارہ اختیار پر اعتراضات کہا آرٹیکل 112 میں کے تحت الیکشن کمیشن وفاقی ادارہ ہے معاملات اسلامباد ہائی کوٹ میں سونے جا سکتے ہیں پشاور ہائی کوٹ کا اس معاملے پر دارہ اختیار نہیں بنتا عدالت نے کہا پشاور ہائی کوٹ پیٹیشن سننے کا اختیار کیسے نہیں لاہور ہائی کوٹ نے کہا پشاور ہائی کوٹ کو فیصلہ کرنے دیں کیا سیاسی جماعت بغیر انتخابی نشان کے الیکشن لڑ سکتی ہیں پیٹی آئی نے سپریم کوٹ سے بللے کی باپسی کی درخواست واپس لے لی پیریسٹر کو ہڑ بولے پشاور ہائی کوٹ میں بللے کے نشان سے متعلق کیس چل رہا ہے سپریم کوٹ میں ہماری درخواست دائر موثر ہو چکی تھی امید ہے پشاور ہائی کوٹ کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا بانی پیٹی آئی کا لاہور سے الیکشن لڑنے کی اجازت نہ ملی این اے 122 سے کاغذات مسترد اپلٹ ٹابیونل لاہور ہائی کوٹ نے فیصلہ سنا دیا ڈاکٹر یاسمن واشد کی اپیل منصور نواز شریف کے مددہ مقابل الیکشن لڑیں گے اپلٹ ٹابیونل نے رچاننگ اپسر کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا آزم خان نیازی کی بھی اپیل منصور پی پی ایک سو ساٹھ سے الیکشن لڑ سکیں گے خاجہ سرار نایاب علی بھی الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار کاغذات پر اپیلوں پر چابیونل کے فیصلوں کا آج آخری روز نواز شریف اور مریم نواز کے کاغذات نامزدکی کی منظوری کے خلاف اپیل پر بھی آج فیصلہ ہوگا چودری پویز الہی چار سبائی اور تین قومی اسمبلی کے حلقوں میں الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہے یا نہیں نتیجہ آج آ جائے گا مونس الہی کے دو قومی اور دو سبائی اسمبلی کے حلقوں سے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف فیصلہ آج سنایا جائے گا ایم کیو ایم کی کراچی میں سیٹ ایجسمنٹ کی خبروں کی تردید خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں اینے دو سو بیالس میں سیٹ ایجسمنٹ سے مطالق خبروں میں کوئی سواکت نہیں اینے دو سو بیالس سے سینئر جپٹک انوینئر سید مصطفیٰ کمال امید بار ہے کانڈ کوٹ میں الیکشن کمیشن آفیس کے کمرے سے چار لاشے برامک پولیس کے مطابق چاروں ملازم کمرے میں سوئے ہوئے تھے گیس لیکیج کے باعث دم گھٹنے سے جان کی بازی ہار گئے دوشہ خانہ کے بعد غیر شرعی نکاح کے اس میں فرد جرم آئد کرنے کی تیاری بانی پیٹ آئی اور بوشہ بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس کی سماعت آج اڈیالا جیل میں ہوگی فرد جرم آئد ہونے کا انکان اور دستہ سماعت میں بانی پیٹ آئی اور بوشہ بی بی کو مقدمے سے مطالق دستاویزی کافیاں فراہم کی گئیں بانی طریق انصاف اور اہلیہ بوشہ بی بی پر توشہ خانہ کیس میں فرد جرم کی تلوات چل گئی اڈیالا جیل میں تحائف اور القادر ٹرسٹ کیس پر سماعت کمرہ اطالت میں چارچ چیٹ پڑھ کر سنائی ملزمو کا سہیت جرم سے انکار چارچ چیٹ کے مطابق بانی پیٹ آئی اور بوشہ بی بی کو مختلف سربراہان مملکت کی طرف سے ایک سو آٹھ تحائف ملے ملزمو نے اکتھاون تحائف خود رکھ لیے بوشہ بی بی کو انیس کروڑ پاؤنڈ ریفرنس کی نقول فراہم بانی پیٹ آئی کے درخواستے سمانت مسترد فرد جرم سترہ جنوری کو لکھے گی ہر حکمران نے توشہ خانہ کا جی بھر کر خانہ خراب کیا کروڑوں روپے مالیت کے تحائف کوڑیوں کے مول خریدے کچھ نے تحائف گھروں میں سجائے تو کچھ نے بازاروں میں بیچ کر خوب پیسے کمائے سابق صدر پرویز مشارف آصف زداری سابق بزرائی آزم نماز شریف شاہد تزیف واجہ پرویز اشرف اور شاہد کا کانباسی نے توشہ خانہ سے حصہ وصول کیا لیگی قائد نے ایک مرسیڈیز صرف چھائے لاکھ چھتیس سزار روپے دے کر رکھ لی قانون کے مطابق توفے میں ملی گاڑی خریدی نہیں جا سکتی تجزیہ کاروں کے مطابق مرسیڈیز کیس احتساب دالت میں زیرہ سمات ہے رلیف کے موسم میں شاید نواز شریف کو اس پر بھی رلیف مل جائے اسلامباد میں عالمی ہیلتھ سیکیورٹی سمٹ کی افتتاہی تقریب نگران وزرعظم انوال حق کاکر شریک نگران وزرعظم کی زیرہ صدارت وفاقی کابینہ کا ہم اجلاس بھی آج ہوگا تیرہ نکاتی ایجنڈا جاری بجلی تقسیم کار کمپنیوں کے منجمنٹ کی مضبوطی سے مطالق ایجنڈا پیش ہوگا سمارٹ فونز کے اضافے سے مطالق پالیسی پیش ہوگی لائپ سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپنٹ بورٹ کے سی ای او کی تقریبی ایجنڈے میں شامل ملک میں کڑاکے کی سردی لاہور میں پارا چھے اسلامباد میں نوھ ڈگری سینٹی گریٹ ویکارڈ بھالای علاقوں میں بھلا کی سردی لہ اور سکردو میں پارا منفی آٹھ ڈگری تک گر گیا گوپس اور کالام میں دجہ حرارت منفی چھے گلگت منفی پانچ اسطور میں درجہ حرارت منفی چار تک ویکارڈ پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھن کے باعث موٹرو ویس کو کئی مقامات سے بند رکھا گیا فلائٹ آپریشن بھی متاثر تیس ملکی اور غیر ملکی پروازے منسوخ موسم سرما کی چھٹیاں قتن لیکن سردی نہ گئی پنجاب میں تعلیمی ادارے کھل گئے بائیس جنوری تک تعلیمی ادارے ساڑھے نو بجے کھلیں گے شدید سردی کے باعث بچوں کی حاصلی کم رہی نگران وزرعالہ پنجاب کی بچوں کو شدید سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑے اور جیکٹ پہننے کی نصیحت موسیقی